السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیه وآلہ وسلم ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ حضرت ایک واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ انہوں نے ایک مرتبہ جب ازان نہیں دی تھی تو جو ہے وہ وقت جو ہے وہ رک گیا تھا تو کیا بات صحیح ہے کہ حضرت بلال کو ازان سے روکا گیا تھا اور جب تک حضرت بلال نے ازان نہیں دی تب تک نہیں صحیح ہوئی یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے اگر صحیح ہے تو کس احادیث میں ہے کس احادیث کے کس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت اس کے وضاحت فرمائے بہت بہترین مسالہ ہے آپ سے گزارش ہے کہ گور سے اس مسئلے کو سنے اور صحیح مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں جو بھی انسان اس واقعے کو بیان کرتا ہے یا جو بھی اس واقعے کو بتاتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس سے دلیل مانگیں کہ بھائی اس کی دلیل دے آخر یہ کس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اولاں تو میں یہ بات صاف کر دوں کہ یہ واقعہ کسی کتاب کے اندر یا کسی روایت کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں ہے نہ ہی کسی احادیث کے کتاب میں نہ ہی کسی بزرگان دین کے اقوال میں یہ واقعہ کسی کتاب کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہے یہ منگھڑت واقعہ ہے جو لوگوں نے صرف اپنے ذہنوں کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ گھڑ لیا ہے یہ واقعہ جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے حقیقت سے دور دور تک کہ جو ہے اس کا باستہ نہیں ہے اور جو انسان یہ کہتا ہے اور جو یہ بیان کرتا ہے واقعہ اور جو یہ سوال کرتا ہے اگر وہ اپنے سوال ہی پر اگر غور کر لے تو اس کا جواب مل جائے گا جو انسان کہتا ہے کہ حضرت بلال کو آزان سے روکا گیا جب تک حضرت بلال نے آزان نہیں دی صبح نہیں ہوئی اگر وہ اس بات پر ہی اگر غور کر لے تو اس کے سوال کا جواب مل جائے گا کیا سوال کرتا ہے سوال کرتا ہے کہ جب تک حضرت بلال نے آزان نہیں دی تھی تب تک صبح نہیں ہوئی جب آزان دی تب صبح ہوئی یار اس مسئلے پر غور کر اور ذہن سے سوچنے کی کوشش کریں کہ جب صبح ہوتی ہے تو آزان ہوتی ہے آزان ہونے سے صبح نہیں ہوتی ہے تو جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال نے آزان دی تو صبح ہوئی یار جب صبح ہوتی ہے تو آزان ہوتی ہے آزان ہونے سے صبح نہیں ہوتی ہے تو اگر کوئی انسان اس مسئلے پر غور کر لے اور اس باقیے پر ہی غور کر لے تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ہاں یہ واقعہ منگھڑا تھا اور دوسرا الزام یہ لگاتے ہیں کہ حضرت بلال کے زبان کے اندر لقنات تھی اور ان سے حرف کی آدائیگی وہ صحیح نہیں ہو رہی تھی اس لئے انہیں آزان سے روکا گیا ہے یار وہ حضرت بلال جنہوں نے براہ راست آزان حضور سے سیکھی ہو اور جس نے براہ راست حضور سے جو ہے وہ آزان سیکھی ہو اور آزان کے منصف پر جسے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائز کیا ہو متاؤ اس کے آزان میں بھی کبھی غلطی ہو سکتی ہے اس کی آزان میں اس کی حرف کی آدائیگی میں کمی ہو سکتی ہے جس نے براہ راست حضور سے آزان سیکھی ہو تو کبھی بولنے سے پہلے سوچ بھی لیا کریں کہ کس کے وارے ہم بول رہے ہیں وہ بلال جنہوں نے براہ راست آزان نبی سے سیکھی ہو ان کی زبان میں لکنک کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اور کوئی سوال ہی پر اگر قور کر لے تو اس کا جواں مل لائے گا کہ حضرت بلال نے جب آزان دی تو صبح ہوئی فجر کی جو آزان ہوتی ہے وہ صبح ہونے کے بعد آزان ہوتی ہے آزان ہونے سے صبح نہیں ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ شاید میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو کمنٹ کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ